السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر نائنٹین نائن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دو رکات نماز کی توفیق دینے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے یعنی قرآن شریف یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا جو اہم مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے جیسے دلے اور دلن کے سر پر فول بکھیرتے ہیں نو کوئی بڑے مولی صاحب آتے ہیں تو فول بکھیرتے ہیں تو یہاں بھلائیاں جب تک ہم نماز میں مشغول رہیں گے سمجھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں بکھیر رہے ہیں پرشتے بکھیر رہے ہیں بھلائیاں وہی آدمی ڈبا ہوا ہے اس لیے ان نمازوں کا احتمام کیجئے دو رقعات نماز میں پڑھنے کی توفیق مل جائے فرمایاں کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے فرائض سنت نفلیں جتنا زیادہ فرائض کیا تو احتمام ضروری ہے اس کے تو کوئی چھٹی ہے ہی نہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا لیکن یہ کہ نفلیں بھی ہیں عشراک کی نماز چاش کی نماز تحجید کی نماز یہ نماز کو کبھی آدمی احتمام کرے تحییت الوضو تحییت المزدید اور یہ حدیث ذہن میں رکھے کہ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلا یا اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سجد کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين